آپ نے ویڈیو دیکھا وہ بھرتل چوک کے اس والے سیکشن کا تھا جہاں پہ ایک کلومیٹر کا آلریڈی ایلیویٹڈ راستہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اس پوئنٹ سے اس پوئنٹ تک تو یہاں پہ میں نے آپ کو اوپر سے دکھایا تھا اس ویڈیو میں میں یہی سے آپ کو گڑگاؤں کی طرف لے کر چلوں گا یہاں سے اگر آپ گڑگاؤں کی طرف جاتے ہیں یا فیوچر میں جائیں گے تو جہاں پہ بامنولی چوک آتا ہے اس کو جب آپ کراوس کر کر یہاں پہ نجوگڑ کاپا سیڑا روڈ کی طرف آتے ہیں تو یہاں پہ یہ ریمپ ہے یہ جو بلو والا پورشن آپ کو دکھ رہا ہے یہ ریمپ ہے اسی ریمپ سے آپ نیچے اتریں گے سرفیس روڈ کی طرف اور اسی ریمپ سے آپ اوپر چڑھیں گے ایلیویٹڈ سیکشن میں اور اس میں یہ والا جو سیکشن ہے یہ انڈر پاس ہے نیچے اور یہ والا جو سیکشن ہے یہ فلائیوور ہے یہ جو انڈر پاس والا سیکشن ہے یہ آپ کو میں دکھانے والا ہوں اس میں اور انڈر پاس میں کتنا کام بچ گیا ہے وہ آپ کو دکھانے والا ہوں ساتھی ساتھی یہ بھی آپ کو بتانے والا ہوں کہ یہ جو انڈر پاس ہے اس کو کب سے पبلک کے لئے اوپن کر دیا جاگے یہاں پہ کچھ ट्राफिक ڈائیورجن ہونے والے ہیں اگلے کچھ مہنوں میں تو تر負िक ڈائیورجن کا پلان بھی آپ کو بتا دوں گا اور کب سے یہ جو انڈا پاس ہے یہ پبلک کے لئے اوپن کر دیا جائے گا وہ بھی آپ کو بتا دوں گا اور آپ مان کر چلیے کہ یہ والا جو سیکشن ہے یہ سیکشن کمپلیٹ ہوتے ہی یہ جو پورا پورشن ہے جہاں پہ پیکش 2 کا کاسٹنگ یارڈ ہے یہاں پہ تقریباً تین سو کے قریب پیکش 1 کا بھی جو پلر میں جو سیگمنٹس لگنے ان کو بھی یہاں پہ کاسٹ کیا گیا ہے جب پیکش 1 میں یہاں سے اٹھا کر سیگمنٹس کو موو کر دیا جائے گا تو آپ مان کر چلیے کہ یہ جو پورا ایڈیا ہے اس کو خالی کر دیا جائے گا اور یہ جب ایڈیا خالی ہونے لگے تو آپ سمجھئے دلی گھرگاؤں کی کنیکٹیویٹی ہونے والی ہے کچھ مہنوں میں تو اس کا کیا ٹائم لائن ہے وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں شیئر کروں گا آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا آپ کو لوکیشن سمجھا دیتا ہوں اس ڈائریکشن میں اگر آپ موو کرتے ہیں یہاں پہ تو آگے جا کے اس پوائنٹ میں چھاولا والا بریج آ جاتا ہے اور اگر آپ یہاں سے ابھی موڑ جاتے ہیں تو یہ اپر دوارک ایکسپیس میں آ جاتا ہے جسے 75 فٹہ روڈ بھی کہتے ہیں اور یہاں اس ڈائریکشن میں جائیں گے تو آپ بجگیڑا جو انٹرسیکشن ہے دوارک ایکسپیس کے ساتھ وہاں پہنچ سکتے ہیں دیکھئے اس پوائنٹ میں آپ پہنچ جائیں گے یہاں سے اگر آپ اس ڈائریکشن میں موو کرتے ہیں تو آپ کاپا سیڑا کی طرف چلے جائیں گے یا اولڈ ڈیلی گڑگاؤں روڈ کی طرف چلے جائیں گے ادھر اگر آپ موو کرتے ہیں تو بامنولی چاک پہلے آتا ہے اور اس کے بعد اگر آپ اور آگے جاتے ہیں تو بھرتل چاک کی طرف چلے جائیں گے یہاں سے اس ڈائریکشن میں موو کریں گے تو یہ ڈیلی گڑگاؤں کا بورڈر ہے یہاں سے گڑگاؤں شروع ہو جاتا ہے آپ سب نے مجھے میرے ریال سٹیٹ بزنس میں پوری طرح سے سپورٹ کیا ہے اس ویڈیو کے مادھیم سے میں ان سارے ویورز سبسکرائبرز کا یہاں کے ریسیڈنٹس کا یہاں کے انویسٹرز کا میرے ویل ویشیرز کا سارے چینل پارٹنرز کا جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور جو اب تک نہیں جڑے ہیں ان سب کو تھانکیو کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے میرے کام کرنے کے طریقے پر میری قابلیت پہ اور میرے مارکٹ ریسرچ پہ پورا بھروسہ جتایا ہے اور مجھے اپنے سپنوں کا گھر چننے کے لیے یا پھر کمرشل پروجیکٹ میں انویسٹ کرنے کے لیے مادھیم بنایا ہے میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہتی ہے کہ ویسی ساری جانکاری جو میں سوشل میڈیا پہ یا پبلیکلی نہیں بول پاتا ہوں کئی بار ویسی ساری جانکاری میں ان ہوم بائرز یا انویسٹرز کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو مجھ سے ملنے پرسنلی میرے آفیس آتے ہیں یہ کچھ ایسی جانکاری ہے جو آپ کو کسی بھی گلت پروجیکٹ میں چاہے وہ ریسیڈنشل ہو یا کمشل نیویش کرنے سے بچائے گا کیونکہ اب میں بھی ریال سٹیٹ ریسرچ ٹرانزیکشن اور کنسلٹینسی میں ہوں ٹھیک اسی طریقے سے جیسے آپ نے مجھے بہت سارے ریفرنسز دیئے ہیں اور میں آپ کی امیدوں پہ کھرا اترا ہوں ٹھیک اسی طریقے سے آگے بھی سپورٹ کرتے رہیے گا میں فیوچر میں بھی آپ کی ساری امیدوں پہ کھرا ہی اتروں گا اس پورے ایریے کا مجھے چپا چپا پتا ہے یہاں کے جتنے بھی کمشل اور ریسیڈنشل پروجیکٹس ہیں مجھے ان کے ان این این آؤٹ پتا ہے ان کے ایک ایک پوزیٹیو ان کے سارے نیگٹیوز بھی مجھے پتا ہے جو آپ کو کوئی اور نہیں بتائے گا اگر آپ بھی یہاں انویسٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں یا گھر لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی مجھے میرے آفیس آ کر مل سکتے ہیں نیچے میرا ڈائریکٹ نمبر دیا ہوا ہے میں اور میری پوری ٹیم آپ کو ایک انفارمڈ ڈیسیزن لینے میں سپورٹ کریں گے کچھ بھی خریدنے سے پہلے مجھ سے ملیے گا ضرور میں آپ کو کسی بھی غلط پروجیکٹ میں نیویش کرنے سے بچا سکتا ہوں مجھے بہت سارے ریال سٹیٹ کے لوگ بھی ملتے ہیں جو کی اچھے اور صاف نیت کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں صحیح پلیٹ فارم نہیں مل پا رہا ہے میرے من میں ان اچھے کام کرنے والوں کے لیے ریسپیکٹ ہے جو ریال سٹیٹ کو لانگ ٹاؤنگ ویزن کے ساتھ اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے میرے پاس ایک رائٹ پلیٹ فارم ہے آپ آئیے اور مجھ سے ملیے آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں جو ریال سٹیٹ کی طرف سے آ رہے ہیں اور آپ گھڑگوان کے طرف جانا چاہتے ہیں تو جس رائم سے آپ چڑھیں گے اور اتریں گے وہ رائمپ میرے پیچھے ہے تو یہاں پہ کام شروع ہو رہا ہے اور اسی کے سامنے نجوگر بیجوہسن روڈ ہے تو میں کیمرے کو ٹرن کر کے آپ کو نجوگر بیجوہسن روڈ میں جو انڈر پاس کا کام چل رہا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا یہاں پہ جو فلائیوار کا کام چلنا ہے جس کے پلرز کو بنا دیا گیا ہے اور کتنا پلر بچا ہوا ہے وہ آپ کو دکھاؤں گا ساتھ میں یہ جو رائمپ ہے اس کا کیا ٹائم لائن ہوگا اور سامنے جو کاسٹنگ یارڈ ہے یہ کب سے ہٹنا شروع ہوگا وہ سب کچھ بتاؤں گا یہ جو کاسٹنگ یارڈ ہے یہ جب ہٹے گا میں کیمرے کو ٹرن کر کے پہلے آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو کاسٹنگ یارڈ آپ کو سامنے دکھ رہا ہے روڈ کے دوسرے طرف یہاں سے ہی ساتھ سو میٹر آگے جو ہے وہ ڈیلی گھڑ گاؤں کا بورڈر ہے جس دن یہ کاسٹنگ یارڈ ڈسمنٹل ہونا شروع ہو جائے سمجھ لیجئے کہ گھڑ گاؤں کو کنیکٹیویٹی اس کے نیکسٹ وان وان ڈا ہاف مونس میں مل جائے گی یہ کاسٹنگ یارڈ کا یہاں سے ہٹنا بہت ضروری ہے یہ پیکش ٹو کا کاسٹنگ یارڈ ہے اب یہاں پر یہ جو آپ راستہ دیکھ رہے ہیں یہ نجفگڑ بجواسن روڈ ہے جس میں اگر آپ اس ڈائریکشن میں جاتے ہیں تو یہاں سے آپ چھاولہ بریج کی طرف چلے جائیں گے یعنی نجفگڑ کی طرف چلے جائیں گے اور یہی سے بھی آگے جا کر راگفپور روڈ والا انٹرسیکشن آ جاتا ہے جہاں سے آپ لیفٹ لیتے ہیں جہاں ایک ایم سیڈی ٹول ہے اور وہی سے آپ دوارکہ ایکسپریسوی کے جو پورشن ہے گھڑ گاؤں والا وہاں پہ جا پاتے ہیں ادھر سے اگر آپ لیفٹ جائیں گے تو آگے جا کے بجواسن کا فلائیوور آ جاتا ہے فیوچر میں ہوگا کیا یہاں پہ یہ جو آپ کو سامنے ریمپ دکھ رہا ہے جہاں سے آپ چڑھیں گے یا اتریں گے مان لیجے کہ آپ ڈیلی کے طرف سے گھڑ گاؤں جانا چاہ رہے ہیں تو اس ریمپ سے آپ جب اتریں گے ایسے کر کے تو یہ جو سرفیس روڈ ہے یہ سرفیس روڈ سے ریمپ جو ہے وہ مل جائے گا اور مل کے آپ کو آگے لے جائے گا جو بجواسن کے طرف سے یا اول ڈیلی گھڑ گاؤں روڈ ہے اس کے طرف سے جو نجوگر کی طرف ٹرافک جا رہی ہے وہ یہاں پہ اوپر فلائیوور سے کرس کرے گی جو نجوگر کے طرف سے ٹرافک جا رہی ہے بجواسن کے طرف یا اول ڈیلی گھڑ گاؤں یا کاپا سیڑا روڈ کے طرف وہ یہاں نیچے انڈر پاس سے ٹرافک موف کرے گی اور آپ دونوں کے بیچ او بیچ ایسے ایسا کچھ ہوگا سیکشن اور آپ اس کے بیچ او بیچ سے ایسے نکل کر آگے گھڑ گاؤں کے طرف چلے جائیں گے یا گھڑ گاؤں سے اگر آپ کو ڈیلی کے طرف یا ڈوارکا کے طرف آنا ہے تو آپ آ جائیں گے یہاں پہ جن کو رائٹ ٹرن لینا ہے اگر آپ رائٹ لینا چاہتے ہیں ماری جے آپ کاپا سیڑا روڈ کے طرف سے آ رہے ہیں اس طرف سے اور آپ رائٹ لینا چاہتے ہیں اور سیکٹر 28 یہ والا جو سیکشن ہے یہ سیکٹر 28 ہے دوارکا کا بامنولی چوک یہی سے آگے جا کر آتا ہے اس طرف کا جو سیکٹر ہے وہ سیکٹر 27 ہے دوارکا کا یہی سے اگر آپ لگ بھگ ایک کلومیٹر سوہ کلومیٹر آگے چلے جائیں گے تو بامنولی چوک آ جاتا ہے اگر سرفیس سے جا رہے ہیں اور اس کے بعد آئے سی سی شروع ہو جاتا ہے وہاں پہ دو تین انڈر پاسز ہے ان انڈر پاسز کا کیا سٹیٹس ہے وہ بھی آپ کو نیکس ویڈیوز میں میں دکھاؤں گا اگر آپ کاپا سیڈا روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں اور آپ کو یوٹن لینا ہے تو اوپر میں جو فلایور ہے یہاں سے ایک فلایور یوٹن بھی لے گی جیسے آپ وہاں پہ ایک فلایور دیکھ رہے ہیں دیکھئے وہاں پہ ایک فلایور آپ کو دیکھ رہا ہے وہ فلایور ایسے گھومے گا اور یہاں سے ایسے کر کے یوٹن لے کر اس ڈائریکشن میں موو کرے گا جہاں پہ آپ کو سامنے پلر دیکھ رہا ہے تو ایک تو وہ ہے پلس وہ فلایور جب اوپر سے اس سیکشن میں جب وہ فلایور گھومے گا تو جو نجبگر کا پاسیڑا روڈ والا جو اوپر سے فلایور جا رہا ہے وہ آپ اس میں ملے ہوئے ہوں گے تو جن کو اگر رائٹ لینا ہے وہ رائٹ بھی لے سکتے ہیں اور اگر دوارکا کی طرف سے ٹرافک آ رہی ہے تو وہ بھی اس پورشن سے اوپر جا کر نجبگر کی طرف رائٹ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو یہاں پہ جو انڈر پاس کا کام چل رہا ہے وہ دکھاتا ہوں یہ والا جو سیکشن آپ دیکھ رہے ہیں جہاں سے گاڑیا آنا جانا کر رہی ہے اس کے نیچے جو انڈر پاس کا کام ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا تھا اس سے پہلے یہ جو راستہ تھا وہ وہاں آگے سے کھلا ہوا تھا سو میٹر آگے سے بٹ اب جو ہے وہاں پہ کام چل رہا ہے تو یہ والا سیکشن کو کمپلیٹ کر دیا گیا ہے اور یہاں پہ راستہ بنا دیا گیا ہے کہ ٹرافک جو ہے وہ یوٹن لے سکے یہاں سے اس طرف سے جو ٹرافک آ رہی ہے یہ نجبگر کے طرف سے آ رہی ہے یا آپ ایسے مان لیجے کہ دوارکا کے ایکسپریسوے کے طرف سے آ رہی ہے گھڑگاؤں کے طرف سے آ رہی ہے کیونکہ راستہ بھی یہی ہے آنے کا اگر آپ اس راگہ فور روڈ والے سیکشن سے آتے ہیں تو یہاں پہ اس جگہ پہ اگر میں آپ کو دکھاؤں تو last ویڈیو جب میں نے آپ کو بنائے تھا تو یہاں پہ آپ کو retaining wall کا کام ہوتا ہوا دکھ رہا تھا وہ retaining wall کا کام پورا ہو چکا ہے اس جگہ پہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو box کو بنائے جا رہا ہے یہ جو cemented والا portion آپ کو دکھ رہا ہے یہاں سے لے کر آگے تک اس کی casting already ہو چکی ہے یہاں پہ اس کو cast کیا جا رہا ہے تو نیو یار سے پہلے پہلے مطلب 1 جانوری 2023 میں جانے سے پہلے پہلے یہ والا جو سیکشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا کا پورا سیکشن cast ہو جائے گا فیوچر میں جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر آپ ڈیلی کے طرف سے گھڑگوڑوں کے طرف جانا چاہتے ہیں اور اس طرف سے آ رہے ہیں تو آپ اسی سلاب کے اوپر سے سرفیس روڈ جو ہے آگے جائے گی آگے یہاں سے پورا سرفیس روڈ ہی ہوگا تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس کو cast کر دیا جائے گا تو یہ جو باکس آپ کو یہاں تک دکھ رہا ہے یہ باکس بیسیکلی پھر آگے تک پورا ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ اوپن ہے اس کے اوپر روپ لگے گا وہ روپ لگنے والا جو کام ہے آپ مان کر چلیے کہ مارچ 2023 کے آس پاس وہ روپ لگ کر کمپلیٹ ہو جائے گا ابھی میں آپ کو اس طرف بھی لے جا کر دکھاؤں گا ابھی تو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں وہاں آپ کو اینڈ میں دو پلر دکھ رہے ہوں گے دیکھیں وہاں دو پلر ہیں ایک پلر بلکل اس جگہ پہ ہے بہت وہ پلر ابھی کھڑا نہیں ہوئے نیچے پائلنگ کا کام کر دیا گیا ہے پائل وک ہو چکا ہے وہاں پہ تو یہاں دو اور تین پلر کا کام یہاں پہ اور اگر میں اس کے دوسرے طرف چلوں تو وہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں کیا کام چل رہا ہے یہاں بیچ سے بھی آپ دیکھ لیچے تو جو نجفگر سے کپا سڑا کی طرف ٹرافک جائے گی وہ اسی کے نیچے سے جائے گی آپ مان کر چلیے کہ جینوری 2023 آن ورڈز مطلب یہ والے جو سیکشن ہے چاہے اس کے ریٹیننگ وال ہو چاہے جو بھی کام ہوئے یہاں پہ اس کو کمپیٹ کر کے فنش کر دیا جائے گا اس والے سیکشن کو تو جو بھی ٹرافک جو ہے اگر آپ دوارکا کی طرف سے دوارکا ایکسپریسوے کے طرف سے آ رہے ہیں یعنی کی اپر دوارکا ایکسپریسوے couch ایک طرف سے آ رہے ہیں یا ایم سشی ٹھول کے طرف سے آ رہے ہیں یا نجوگڑ کے طرف سے آ رہے ہیں تو آپ پھر آگے سے جب اس طرف اس روڑ میں آئیں گے تو آپ سرفس روڑ سے نہیں جائیں گے آپ سیدھا نیچے اس ٹرافک اس اندرپاس کے اندر جائیں گے اور اندر ہی اندر آپ یہاں سے ہوتے ہوئے یہاں سے باہر نکل جائیں گے یہ چیز آپ کے لئے کھول دیا جائے گا by end of january 2023 تک تب تک اس کا کام یہ جو underpass کا کام ہے اس کو پورا کر دیا جائے گا کیوں ایسا ہوگا کیونکہ یہاں پہ جو traffic movement آپ کو دکھ رہا ہے یہ والا traffic movement اس کو یہاں سے completely بند کر دیا جائے گا so that یہاں پہ جو ramp ramp بننا ہے وہ سب کام کو شروع کر دیا جائے اب کیونکہ بیچ میں مونسون بھی آگا بارش بھی ہوگی بیچ میں تو بارش کے لئے اس کے نیچے slump area جو ہوتا ہے اس میں motor water یہ سب لگے ہوئے ہیں کی بارش کے time پہ یہاں پہ پانی نہ بھرے تو بارش کے time پہ بھی جو بھی 10-15 دن کے بارش ہوگی thund میں اس time پہ یہاں پہ پانی کا stagnation نہ ہو اس کے لئے نیچے motor water یہ سب لگا کے بندوبست کر دیا گیا تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی یہاں سے cross کرنے کے لئے یہاں پہ یہ والا جو section آپ دیکھ رہے ہیں اس والے section میں ایک تو تو وہ جو آپ کو پلر دیکھ رہا ہے سامنے اس کے بعد ایک جگہ تو آپ کو جو اونچا سا چٹان سا دیکھ رہا ہے وہاں پہ اس point پہ دیکھے گا وہاں پہ پہ پائلنگ کا کام ہو چکا ہے ایک پائلنگ یہاں پہ بھی اس جگہ پہ کہیں پہ ہوگی اور ایک پائلنگ یہاں پہ ہوگی تو وہ کام ابھی بچا ہوا ہے وہ کام جب انڈر پاس کا کام کمپیٹ ہو جائے گا اس کے بعد اس کو کریں گے کیونکہ اس کے اوپر ٹرافک مومنٹ ہے اب یہاں سے میں آپ کو دوسرے طرف دکھاتا ہوں اگر آپ کو یاد ہو پرانا والا بند روڈ جس کے تھو آپ دوارکہ سے گھڑ گاؤں کی طرف جاتے تھے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے ایک پیڑ آپ کو نظر آتا ہوگا بورڈ لگے ہوئے یہ پرانا والا راستہ تھا بند روڈ جانے کا جس سے اب بند کر دیا گیا یہاں پہ ریکھیں یہ پائلنگ کا کام چل رہا ہے یہاں پہ بھی ایک پیلنگ بننا ہے یہاں پہ کیا تین پوٹل آئیں گے پوٹل جو پوٹل بھیم پوٹل بھیم پوٹل بھیم جی پوٹل بھیم اوکے اس سمجھ اگر میں آپ کو ٹائم رکھا ہوں تو ساڑھے چار بج رہے ہیں شام کے اور ایسا لگ رہا ہے کہ ساڑھے چھ ساڑھے بجنے والے ہیں یہ جو سیکشن آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ میں ہوں یہ آلیڈی کاسٹ کیا ہوا سیکشن ہے اس پورشن سے اگر آپ اندر جائیں گے تو ہم اس طرف روڈ کو کراس کرتے ہیں نیچے ہی نیچے نکل جائیں گے یہ 26 میٹر کے تین باکس 26 میٹر کے تین باکس 26 میٹر کے تین باکس اوکے اور یہ تین لین کا اندر پاس ہے تین لین کا ہے تین گاڑی بڑی والی تین لین کا ہے جتنے بھی اندر پاس آپ کو پیکیش ٹو میں دیکھ رہا ہے وہ سارا کا سارا 3 لین کا اندر پاس ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو یہی ہے وہ سلمپ ہے یہ اوپر سرفیس روڈ ہے لیکن اس کے نیچے دیکھئے یہ جہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں سرفیس روڈ یہاں ہی پہ ہوگا لیکن اس کے نیچے یہ سلمپ بنا ہوا ہے کہ پانی اگر ایکسس پانی ہو جائے تو وہ نیچے چلے جائے گی اور نیچے سے پھر وہ پمپ آؤٹ ہو کے باہر نکال دیا جائے گا تو پانی وانی جو سٹیگنیشن ہے اس کی پرابلم تو آپ بھولی جائیے یہاں پہ یہاں ریٹیننگ والز کو جو آپ دیکھ رہے ہیں تک یہ سارا کچھ آپ کو کمپلیٹڈ ملے گا میڈ آف جنواری تک یہ کانکریٹ آنکریٹ جو ہونا ہے نیکس ٹوینٹی ڈیز میں یہ کانکریٹ ہو چکا ہوگا سارا کچھ سارا کچھ یہاں پہ اگر میں آپ کو آگے دکھاؤں بلکل اینڈ میں وہاں پہ دیکھئے گا تو آپ کو پہلا پلر دکھے گا وہی سے ریمپ جو ہے وہ نیچے جائے گا کیا بولتا اس کو ابتمنٹ ابتمنٹ وہ ابتمنٹ والا پلر آپ کو وہاں پہ دیکھے گا اسی سے پھر ریمپ نیچے جائے گا اس کے ساتھ ایک پلر بن گیا ہے ان کے اس سیکشن سے یہاں تک یہاں پہ تین پلر ابھی اور بننا ہے وہ تین پلر کی کاسٹنگ ابھی بچی بھی ہے یہاں یہ والا جو سیکشن آپ کو دیکھ رہا ہے یہاں پہ نیچے پائلنگ کا کام ہو چکا ہے اس پورشن میں تو یہاں پہ بھی پلر بننا ہے تو یہ 3 لین کا جو انڈا پاسر وہ یہ ہے اب چیزیں فنیشنگ کی طرف جا دیئے ہیں اب یہ والا جو ٹرافک ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اس طرف سے بھی آپ دیکھ لیجئے انڈا پاس کو یہ دیکھیں یہ پرانا والا الائنمنٹ بند روڑ کا اس کو بڑے موشکل سے ہم نے جو ڈیلی کے ایم ایلے ان سے ریکویسٹ کر کے اب وہ ایم ایلے نہیں رہے انہوں نے بہت ہیلپ کیا تھا اس روڑ کو کانکریٹ کرنے کے لیے تو ان کے ہیلپ کے تھو ہی یہ بنا تھا پرانی ویڈیوز دیکھیں گے اگر آپ دوہزاد پندرہ سولہ سترہ کی تو آپ کو یہ سب کچھ بھی دیکھ جاگا یہاں پہ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھئے تو یہ والا ٹرافک جو ہے یہ فیوچر میں یہ ٹرافک ایسے اوپر سے فلائی ورس سے موو کرے گا اور یہاں پہ اگر میں آپ کو دیکھاؤں تو یہ جو ڈرین نیچے دیکھ رہا ہے یہ دیکھئے اس ڈرین کی موومنٹ کو چینج کرنا ہے یہ سب کب ہوگا یہ ڈرین والا یہ بھی وہ ہی سب فینیش کر کے مارچ فروری فروری اینڈ سے مارچ کے بیچ میں جو بھی چینج کرنا ہے اس کا ڈرین ہی سب چینج ہو جائے گا ڈرین آلیڈی کاسٹ بکتا ہے پہلے ڈرین کاسٹ ہو گئے اس میں پانی آؤٹسلور اس میں جوائنٹ کیا ہے یہ ڈرین ہے یہ والی ڈرین اس میں بھی پانی کو شروع نہیں کیا جا اور اسی سیکشن سے آگے 700 میٹر گرگاؤں شروع ہو جاتا ہے یہ جو بند روڈ ہے یہاں سے اگر ہم آگے جائیں گے تو جو ڈیلی گرگاؤں کے پاس میں جو پہلا انڈر پاس ہے وہ انڈر پاس آ جائے گا یہاں سے اور گھوم کر آپ اسی طرف دوسرے جگہ سے نکل جائیں گے اگر آپ بند روڈ سے گرگاؤں کے سیکشن میں جانا چاہتے ہیں تو آپ نہیں جا پائیں گے کیونکہ ایسا کوئی پرویجن نہیں ہے تو فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چیل میں پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چیل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور جہاں پہ بیل آئیکن ہے وہاں پہ کلک کر کے آل پہ کلک کر دیجئے گا آپ کو اگر کریکٹ انفرمیشن چاہیے دوارک ایکسپریسر کے بارے میں with کریکٹ ٹائم لائنز تو آپ بیل آئیکن پہ کلک کر کے آل پہ کلک کر دیجئے گا اس سے ہوگا یہ کہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو ڈالوں گا اس کی انفرمیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے گی اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا واتس اپ گروپ ہے اس میں 30,000 لوگ جڑ چکے ہیں آپ کو بھی جوڑنا ہے تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ جوڑ سکتے ہیں آپ کا فون نمبر جو بھی وہ کسی کو بھی ویزیبل نہیں ہوگا تو آپ کی پریویسی یہاں پہ مینٹینڈ رہے گی اور جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں جب تک جوڑیں گے نہیں تب تک چھوڑیں گے نہیں جائے ہند جائے بھارت